السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم تختی نمبر تین پڑھیں گے اور آپ کو زبر زیر پیش کے بارے میں بتاؤں گا یہ جو تختی نمبر تین ہماری چالو ہو رہی ہے یعنی یہ نورانی قائدے کا سبق نمبر تین ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری جو آج کی کلاس ہے یہ ساتوی کلاس ہوگی تو ساتوی ویڈیو ساتوی کلاس ہماری یہ رہے گی اور تختی نمبر تین یعنی تیسرا سبق ہم پڑھیں گے اس کے بھی دو تین پارٹس بنیں گے ٹھیک ہے الگ الگ حصہ کر کے ہم پڑھیں گے یعنی زبر زیر پیش ہے تو پہلے زبر کا ہم پڑھ لیں گے پورا یہ اس کے بعد پھر زیر کا پڑھاؤں گا پھر اس کے بعد پیش کا آپ کو پڑھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ تین پارٹس اس کے ہو جائیں گے یعنی تین کلاسیں اس میں ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو تختی نمبر تین حرکات ہے اور اب تک ہم نے تختی نمبر ایک اور دو مکمل ہم نے پڑھ لیا ٹھیک ہے تو چلیے تختی نمبر تین ہم شروع کرتے ہیں اور زبر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو تختی نمبر تین کے جو یہاں اوپر آپ دیکھ رہے ہیں وہ اردو میں لکھا ہوا ہے تو یہ میں پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا تو جو حضرات اردو نہیں جانتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے رومن انگلیش میں اس کو لکھ لیں جیسے میں بولتا جا رہا ہوں اسی طرح آپ رومن انگلیش میں لکھ لیں اور اس کو پہلے یاد کر لیں ٹھیک ہے یہ پوری تختی جو ہے یہ یعنی اوپر جو اردو میں یہ گرامر لکھا ہوا ہے اس کو پہلے آپ رومن انگلیش میں لکھ لیں جن کو اردو آتی ہے تو وہ یہی سے دیکھ کر آپ پڑھ لیں نورانی قائدے سے جن کو نہیں آتی ہے اردو وہ رومن انگلیش میں لکھ لیں اور اس کے بعد پھر اس کو یاد کریں تب اس کے بعد نیچے کا آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر تین حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں یہ اوپر جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ زبر ہے نیچے یہ زیر ہے اور اوپر یہ پیش ہے پیش کا اوپر کا حصہ جو یہ گول ہوتا ہے تو دیکھئے آپ کاپی میں ایک بار اچھے سے سمجھا دیتا ہوں یہ لکیر میں نے ڈالی یہ اوپر جو ہوگا یہ زبر رہے گا نیچے جو آئے گا وہ زیر رہے گا اور پیش بھی اوپر ہی آتا ہے بس یہ گول ہوتا ہے اس کا سراج ہوتا ہے اوپر کا حصہ یہ گول ہوتا ہے تو زبر اور پیش اوپر ہوتا ہے اور زیر نیچے ہوتا ہے پیش کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس میں یہ گولائی لیے ہوئے اس طرح ہوتا ہے تو زبر اور زیر یہ پیش تو اس کو اچھے سے پھر ایک بار دیکھ لیجئے یہ زبر یہ زیر اور یہ پیش زبر ہو گیا اس کے بعد یہ زیر اس کے بعد یہ پیش ٹھیک ہے تو یہ تین حصے ہمارے یعنی تین سبق اس میں ہم تین کلاس لیں گے ٹھیک ہے تو امید اچھے سے زبر آپ کو سمجھ ماہ گیا زبر ہمیشہ اوپر آتا ہے زیر ہمیشہ نچے ہوگا اور پیش بھی ہمیشہ اوپر ہی آئے گا بس اس کی شکل یہ رہے گی دیکھ لیجیے آپ یہاں پر ٹھیک ہے تو چلیے اب پڑھتے ہیں تختی نمبر تین حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں علف ہمیشہ خالی ہوتا ہے جو علف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے یعنی زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے یہ بھی آپ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو زبر کو اور زیر اور پیش ان تینوں کو جلدی پڑھنا چاہیے ان تینوں کو تھوڑا بھی نہ کھیچیں ٹھیک ہے پڑھتے ہی رک جائیں اور پڑھتے ہی فوری آگے بڑھ جائیں ٹھیک ہے زبر زیر پیش کو تھوڑا بھی نہ کھیچیں جلدی پڑھنا چاہیے تو امید ہے یہ تختی یہ گرامر آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے زبر زیر پیش کو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں علیف ہمیشہ خالی ہوتا ہے علیف ہمیشہ خالی رہتا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ نے تختی نمبر ایک میں یہ دیکھی اس میں یہ دوسری نورانی قاعدہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تو یہاں پر بڑا سا علیف لکھا گیا ہے اس کو چھوٹا بچے کو لاکر دیا ہے تو اسی وجہ سے یہ تھوڑا سا بڑا اس کا سائز جو ہے بڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ علیف ہمیشہ خالی رہتا ہے علیف ہے تو وہ خالی ہی رہے گا اگر علیف کے اوپر کچھ بھی آ جائے تو پھر وہ علیف نہیں رہتا ہے بلکہ حمزہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو علیف کے اوپر اگر کچھ بھی جیسے زبر آ جائے یا زیر آ جائے یا پھر پیش آ جائے یا آگے ایک جسم ہے وہ آ جائے تو پھر وہ علیف نہیں رہتا بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو علیف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے ٹھیک ہے اب یہ خالی نہیں ہے کیوں اس لئے کہ اس کے اوپر زبر آ گیا تو اب یہ علیف نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو حمزہ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو چلیے زبر کی آواز اوپر کو اکتی ہے تو امید آپ نے رومن انگلیش میں کاپی میں لکھ لیا ہوگا اور اس کو یاد کر لیں گے آپ ٹھیک ہے یہ یاد کرنے کے بعد ہی اس کو آپ نیچے کا پڑھیں گے ٹھیک ہے تو چلیے ہجے اور روان دونوں پڑھیں گے ہجے یعنی سپیلنگ کر کے پڑھنا اور روان یعنی دائریکٹ پڑھنا ٹھیک ہے تو چلیے پڑھتے ہیں پہلے ہجے کر لیتے ہیں ہمزہ زبر آ با زبر با تا زبر تا ثا زبر ثا جیم زبر جا حا زبر حا خو زبر خو دال زبر دا زال زبر دا را زبر را زا زبر زا سین زبر سا شین زبر شا صاد زبر سا ضاد زبر دا طا زبر دا ضا زبر دا عین زبر اع غین زبر غ فا زبر فا قوف زبر قو کاف زبر کا لام زبر لا میم زبر ما نون زبرنا واؤ زبر وا ہا زبر ہا ہمزہ زبر اا یا زبر یا یا زبر یا تو یہ ہجے ہوا ٹھیک ہے اس طرح پڑھنے کو ہجے کہتے ہیں اب رواں پڑھ لیتے ہیں رواں کیسے پڑھیں گے رواں ڈائریکٹ پڑھنا ہے اَ بَ تَ ثَ جَ حَ خَدَ ذَ رَ زَ سَ شَ سَ ضَ تَ ضَعْ تو دیکھا آپ نے کس طرح جلدی پڑھا گیا اس کو ٹھیک ہے تو زبر کو جلدی پڑھنا ہے بس بولتے ہی پڑھتے ہی رک جائیے اگر اس کے اوپر آپ پڑھتے ہی فوری نہیں رکیں گے تو پھر یہ کھیچا چلا جائے گا زبر جو کہ غلط ہے یعنی ہمزہ زبر آ اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ ہمزہ زبر آ بس فوری رکھ جائیے ہمزہ زبر آ باز زبر ب بس ٹھیک ہے پڑھتے ہی فوری رکھ جائیں گے تو ہجے ہمزہ زبر آ باز زبر ب اس طرح سے یا زبر یا تک پڑھنے کو ہجے کہتے ہیں رواں کیسے پڑھیں گے آ با تا سا سے یا تک ٹھیک ہے ڈائریکٹ اس طرح پڑھنے کو رواں کہتے ہیں امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا تو چلی اب نیچے پڑھا دیتا ہوں یہ پہلے ہجے پڑھیں گے ہم اس کے بعد پھر رواں پڑھاؤں گا ٹھیک ہے اور ہجے کرنے کا طریقہ بھی دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے جس طرح کر رہا ہوں ہجے اسی طرح آپ کو کرنا ہے دل زبر دا را زبر را درا سین زبر سا درا سا واو زبر و دل زبر دا ودا عین زبر اع ودع عین زبر اع با زبر با عبا دال زبر دا عبا دا کاف زبر کا سین زبر سا کسا با زبر با کسا با دل زبر دا خوا زبر خوا دخوا لام زبر لا دخوا لا با زبر با لام زبر لا بلا غین زبر غا بلا غا واو زبر و جیم زبر جا وجا دل زبر دا وجا دا سین زبر سا جیم زبر جا سا جا دال زبر دا سا جا دا تو یہ ہجے ہو گیا ٹھیک ہے امید ہے اچھے سے آپ نے سمجھ لیا اور پڑھ لیا ہوگا تو اس کو بار بار آپ ریپیٹ کریں بار بار پڑھیں تو اچھے سے مشک ہو جائے گی ٹھیک ہے تو چلی اب روان پڑھ لیتے روان جیسے آبا تا یہاں ہم نے جلی پڑھا اسی طرح جلی پڑھنا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ فاسٹ نہیں پڑھنا ہے بس نورمل انداز میں پڑھنا ہے داروسا 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 یہ جلدی نہیں پڑھنا ہے اس طرح بلکہ داروسا جیسے آپ نے پڑھا دا تو اسی طرح یہاں دا بولنا ہے پھر را بولنا ہے پھر سا بولنا ہے تو داروسا تو یہ روان ہو گیا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر جو یہ اردو میں آپ دیکھ رہے ہیں نیچے یہ ہجے کرنے کا طریقہ یعنی ہجے کس طرح کرنا یہاں پر دیکھ سکتا اب یہ دو نمبر یہ یہاں پر دو نمبر لکھا ہوا ہے یعنی ہجے کرنے کا طریقہ بتلایا گیا اور یہ ایک نمبر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نمبر میں یہ بتا گیا کہ ہر تختی میں ہجے اور روان دونوں کی مشق کرا یہاں پر لکھا گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے میں نے آپ کو ہجے اور روان دونوں کر کے آپ کو پڑھایا تاکہ آپ کو ہجے کرنے بھی آنا چاہیے اور روان بھی پڑھنے آنا چاہیے ہجے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ پڑھنے نہیں آ رہا ہے یہ علیف ہے یا کیا ہے تو آپ کو اس سے پہلے بتا دیا کہ علیف اس طرح نہیں آتا بلکہ لام ہے تو لہذا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ ہجے کر لیں جیسے باز زبر با لام زبر لا بلہ غوائین زبر غو بلہ غو تو اس طرح آسان ہی ہو جاتی ہے باقی آپ کو پڑھنا روان ہی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے اچھے سے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ تختی نمبر تین کا پہلا حصہ یعنی فرس پارٹ یہ ہے اور ساتوی کلاس آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ زبر کے بارے میں میں نے آپ کو مکمل طور پر پڑھا دیا زبر کی اچھے سے مشک کر لیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ زیر پڑھیں گے پھر پیش پڑھیں گے ٹھیک ہے تو چلیے آج کی کلاس یہی پر ہم ختم کرتے ہیں اور اس کے لئے کوئی شیئر بھی ضرور کریں اپنے دوست حباب اور رشتہ داروں تک پہنچائیں دور درستہ کہ اس ویڈیو کو پہنچائیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو اس کوشش کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ